اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سو خیریہ سے ہوں گے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاپڑی پاپڑی بنانے کے لیے جن جن چیزوں کے میں ضرورت ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک باول لی ہے ایک کب میدہ لی ہے آدھا کب میں نے گہوں کو آٹا لیا یعنی چکی کا آٹا بہت میں نے اس سے میجرمنٹ کیے یہ میں نے میدہ لیا ایک کب اور یہ آدھا کب جو ہے میں نے لیا ہے گھر کا آٹا چکی کا میں نے اس سے میجرمنٹ کیے اور آدھا ٹی سپون میں نے نمک لیے دو ٹیبل سپون میں نے گھی لیے آدھا ٹی سپون سے بھی کم میں نے اجوائن لیے پانی لی ہے میں نے آئیے اب آٹا گھننے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے میں مہدہ ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن آدھا کب میں آٹا ڈالوں گے نمک ڈالوں گے اجوین ڈالوں گے پھر اجوین سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور یہ بدحضمی نہیں کرتے اور یہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور میں گھی ایڈ کرنے لگو گھی ایڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح ملوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے گھی شامل کر دی ہے ہمیں ہاتھ کی مزے سے اچھی طرح مسلوں گی آٹا شامل کرنے سے اس میں یہ کرسپی بنتی ہیں اور مزے کی بنتی ہیں ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے ہالی میدے کی بھی اچھی نہیں بنتی آٹا ڈالنے سے یہ اس میں اور ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور یہ کرسپی بنتی ہیں میں اس کو اچھی طرح مسلوں گی تاکہ یہ گھی جو اچھی طرح بیچ میں مکس ہو جائے یا جان ہو جائے یہ دیکھیں گھی ہمارا برکل میلٹ ہو گیا ہے بیچ میں مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو پانی سے گونڈوں گی تھوڑا تھوڑا تر کے پانی میں ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں آٹے سے یہ غزائیت بھی آتی ہے میں اسی سے بناتی ہوں دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کروں گی بسم اللہ نہ زیادہ آٹا پتلہ ہونا چاہیے نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ہوں گی پانی بلکل نارمل ہے نہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی شامل کر رہی ہوں دیکھیں میورز آٹا میں نے گونڈ لیا ہے یہ اس طرح کا سخت ہے ابھی اس کو میں پانچ سے دس منٹ رکھوں گی ریسٹ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح اس میں یہ چیزیں مہٹ ہو جائیں نمک بھی اور ہجوین کا ٹیسٹ بھی آ جائے ابھی میں اس کو دس منٹ کے لیے دھاپ کے رکھتی ہوں دیکھیں میرز آٹا ہمارا اس طرح کا سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارا آٹا ملائم بنا ہے اب میں اس کی روٹی بیل کے اس کی پاپڑی کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں میں اس ڈھککن سے کروں گی آپ کوئی اور ڈھککن لے لیں یا کوئی کٹر کر لے لیں اس کا میرے پاس یہ ڈھککن میں اس ڈھککن سے کروں گی کاٹوں گی آپ کو میں ابھی روٹی بیل کے کاٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ویرز میں نے ایسے پیڑا بنا لیا ہے میں ایک ہی بناوں گی نیچے میں آٹا لگاتی ہوں میں ایسے اس کو کر کے پتلی سی روٹی بناوں گی روٹی بیل کے یہاں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ویرز روٹی کو میں نے بیل لیا ہے نہ یہ زیادہ باریک ہونی چاہیے نہ زیادہ موٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسی ہے اب میں اس کو کٹنگ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی دیکھیں ویرز میں نے اس طرح کی یہ ٹکییں بیل لی ہیں میں نے ایسے کٹی ہیں یہ سائز ہے اب میں ان کو فرائی کروں گی ادھر میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں کڑھائی میں آئل گرم ہو رہا ہے اب میں اس میں ٹکییں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی میڈیم ٹو لو آنچ میں میں اس کو فرائی کروں گی لائٹ گولڈن کروں گی ماشاءاللہ دیکھیں ویرز میں ایسے ہی بناتی ہوں رمضان میں بھی بناتی ہوں چارٹ وغیرہ بنانی ہو تو میں بنا کر اکثر رکھی ہوتی ہے میں نے نا دیکھیں ماشاءاللہ فرائی ہو رہی ہے دیکھیں میں دوسری دفعہ اس روٹی کو بہننے لگی ہوں روٹی کو زیادہ موٹا اور پتلہ نہیں رکھنا چاہیے ماشاءاللہ جوین کی خشبو کیسے آ رہی ہے ایک پڑی سی میں پتلی سے روٹی بھیل لوں گی دیکھیں ویرز پاپڑی فرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کیسے پھولی ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خستہ اور قراری بنے گی یہ ایسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ اس کو میں گولڈن نہیں کروں گی ہلکی آنچ پہ کر رہی ہے تاکہ بیٹ میں سے کچھی نہ ہوں کڑک بنے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی اس سے کڑک یہ دیکھیں دیکھیں ویرز ماشاءاللہ یہ بھی ریڈی ہو گئی ہیں اور کتنا پیارا کلر آیا ہے اب میں ان کو بھی نکالنے لگی ہوں آج میں بند کرتی ہوں دیکھیں پاپڑی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ کلر ایسا آیا ہے میں نے اس کو ڈی شوڑ کا لیا ہے یہ میرے میدے اور اگھر کے آٹے سے بنائی ہے آپ بھی ایسے ہی بنائیں یہ مزے کی بھی بنتی ہے یہ ویسے بھی چاٹ گئے علاوہ بھی آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہیں یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہیں آپ بھی بنائیں بچوں کے لیے بھی بنائیں گھر کے لیے بھی بنائیں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ